عوامی رابطہ مہم جاری رکھتے ہوئے وزیر علیہ محبوبہ مفتی نے آج راجوری میں عوامی دربار طلب کر کے عوام کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا انہوں نے کئی کیسوں کے حق میں موقع پر ہی احکامات صادر کیے اس موقع پر ریاستی وزراء چودری زلفقار علی اور عبدالغنی کوہلی کے علاوہ وزیر علیہ کے پرنسپل سیکرٹری روحید کنسل صوبائی کمیشتر جمہو ایم کے بندھاری اور کئی محکموں کے عالی افسران اور متعلقہ افسران موجود تھے قصبے کے کئی وفود نے راجوری بفلیات سڑکی تجدید و مرمت منی سیکریٹریٹ کی تعمیر بدھل شپیان سڑکی سروے کی تکمیل قصبے میں پانی کی قلت کو دور کرنے سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر قصبے میں پارکوں کے قیام اور ویئر ہاؤس اور پارکنگ سہولیات کی تعمیر کی مانگ کی وزیراعلا نے موقع پر ہی قصبے میں ویئر ہاؤس کی تعمیر کے لئے پچاس لاکھ روپے واقزار کرنے اور قصبے میں چند پارکیں تعمیر کرنے کے احکامات دیئے پروڑی گجران کے مقام پہ وہاں پہ ایک پرانہ ہائی سکول ہے پرانہ صاحب سنٹر ہے اس کا وہاں پہ اس کو پی ایچ سی کر کے ایک امبولنس وہاں پہ دی جائے چونکہ دوسرا دے گیا ہے کبھی ہم یہ سنتے تھے کہ لوگ وہاں سے تقریریں ہوتی تھی تو ہم سن کے چلے جاتے تھے آپ نے یہ جو سسٹم لایا ہے کبھی کسی زمانے میں ہم شیخ صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں تو وہ کبھی کبھی یہ دروار لگاتے تھے تو ہمیں آپ نے یہ سسٹم شروع کیا ہے ہم یہ پہلی بار اس سرکار میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پبلک کو مل رہی ہیں آپ پبلک کی بات کو سن رہی ہیں ڈونگی کے وفت نے سرکوں کی بہتری کیندریا ویدھالیا کے قیام اور بجلی سپلے میں معقولیت لانے کی مانگ کی وزیراعلا نے ڈونگی کلیاں سڑک کی بہتری کے لیے چالیس لاکھ روپے واگزار کرنے اور دس ٹرانسفارمن نصف کرنے کا اعلان کیا دریج کے وفت نے گریڈ سٹیشن کی تعمیر اور پانی سپلے میں معقولیت کے علاوہ مقامی ہیلتھ سنٹر اور میڈل سکول کی اپگریڈیشن کی مانگ کی وزیراعلا نے وارٹر سپلے کی تکمیل کے لیے دس لاکھ روپے فراہم کرنے کا اس موقع پر اعلان کیا کالا کورٹ کے وفت نے نئی مائنوں کی سروے کی مانگ کی جبکہ مذہبی سکولروں نے مدرسہ بورڈ کے قیام کی مانگ کی کوٹرانکہ کے وفت نے کالج کے قیام سیاحت کو فروغ دینے آئی ٹی آئی کو قابلکار بنانے ایڈی سی کو تائنات کرنے رسلنگ اکیرمی کے قیام فائل سٹیشن کی تعمیر سٹریٹ لائٹس نصف کرنے اور منصف عدالت کے قیام کی مانگ کی جبکہ منجھا کورٹ کے وفت نے سٹکوں کی تعمیر کالج کے قیام اور وارٹر سپلی سکیم و منصف عدالت کے قیام کی مانگ کی سپیسلس ڈاکٹر نہیں اور ہماری بچیوں کو جب بھی دلیوری کے لیے جہاں تو ڈسٹرک ہاسپیٹر میں جانا پڑتا ہے یا سندر باری میں جانا پڑتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بھرننگ ایشو ہے ہل سیکٹر کو لے کے کچھ ہمارے جو جاملی صلی اللہ ریاستبار کے جو پرومیرنٹ ہے ان سے آپ کنسٹیشن کروا کے پھر فو آپ ری لانچ کریں تاکہ ہم یہ جنہیں کو پوری دیا کوٹے دھارا کے وفت نے بینک شاک کے قیام کمیونٹی ہال کی تعمیر سکولوں کے اپگریڈیشن اور چھاوا دیاحت میں پانی کی سپلے میں ماکول اتلانے کی مانگ کی محبوبہ مفتی نے چھاوا میں وارٹ سپلے کے لیے دس لاکھ روپے واگزار کرنے کا بھی اعلان کیا سندر بنی کے وفت نے ہسپتال روڈ پر تجاوزات ہٹانے ہائر سیکنڈی سکول کی تجدید و مرمت کی مانگ کی جبکہ سنگھاری کے وفت نے سڑک کی اپگریڈیشن پوسٹ آفیس کے قیام پانی کی سپلے میں ماکولیت اور کمیونٹی حال کی تعمیر کی مانگ کی وزیراعلا نے برسالہ وارٹ سپلے سکیم ان کو ایک ماہ کے اندر قابل کار بنانے کے احکامات دیئے وزیراعلا نے دن بھر تمام وفوت کے مطالبات سنیں اور متعدد مطالبات کو پورا کرنے کے موقع پر ہی احکامات صادر کیے وفوت نے وزیراعلا کے اس اقدام پر ان کا شکریہ ادا کیا وزیراعلا محبوبہ مفتی نے آج راجوری زلہ کے زیرہ التوا کئی احساروں تین تالیس کیسوں کو فوری طور حل کرنے کی ہدایتی ہے وزیراعلا نے زلہ میں ملٹینسی سے متاثر بیس افراد میں نقد معاوضہ تقسیم کرنے کے علاوہ دو لوحقین میں نوکریوں کے آرڈر بھی تقسیم کیے ڈپٹی کمیشنر راجوری شاہد اقبال چودری کے مطابق زلہ میں گزشتہ بیس برسوں سے احساروں تین تالیس کے بہتر کیس زیر التوا تھے جن میں سے وزیراعلا کے احکامات کے مطابق بائیس کیسوں کے حق میں آج معاوضہ ادا کیا گیا جبکہ باقی ماندہ پچاس کیسوں میں اگلے ہفتے ہی معاوضہ ادا کیا جائے گا متاثرین اور مستفدین نے وزیراعلا کے اس اقدامات پر ان کی سرحانہ کی اور شکریہ ادا کیا